پاکستان کے شعبہ صحت پر تمباکو نوشی سے ہونے والی بیماریاں مزید بوجھ کا سبب بن رہی ہیں عالمی دارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی کے نتیجے میں 80 فیصد اموات ترقی پذیر ممالک میں ہو رہی ہیں جب 2030 تک یہ اموات 8 ملین سالانہ تک پہنچ جائیں گی ہر سال 40 فیصد افراد تمباکو نوشی کے استعمال کی وجہ سے کینسر اور پھیپڑوں جیسے دیگر امراض میں مبتلا ہو کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں جبکہ تمباکو نوشی کی وجہ سے 30 سے 40 سال کے افراد جگر اور دل کے آرزے میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو رہے ہیں دنیا کی 6 ارب 44 کروڑ کی عبادی میں ایک ارب 20 کروڑ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں اور 50 ارب روپے سے زائد سالانہ اس پر ضائع کر دیتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت بہت کام عمری سے ہی سگرڈ نوشی کا آغاز کر دیتی ہے یومیاں 1200 بچے روزانہ سگرڈ نوشی کا آغاز کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے شعبہ صحت اور معیشت پر نیائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں بدقسمتی سے پاکستان نے عالمی ادارہ صحت سے تمباکو نوشی کے خلاف کیے جانے والے مہائدے ٹوبیکو کنٹرول پر جون 2004 میں دستخط کیے تھے لیکن پاکستان میں اس مہائدے پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے ایک سگرڈ جلنے سے تقریباً 4700 مزر صحت زہریلی کیمیکل خارج ہوتے ہیں اس کے مزر اثرات سے کینسر، شریانوں کی بیماریاں، دماغی امراض، فیپڑوں اور سانس کی نالی، دائمی امراض اور دم گھٹنا جیسے امراض لاحق ہو سکتے ہیں تمباکو نوشی کے دیگر زمنی اثرات میں مردوں اور عورتوں میں بانچپن، حمل سے متعلق مسائل، گھٹوں کی خرابی اور جراسیمی بیماریوں کے لیے مدافت میں کمی شامل ہیں سگرڈ نوش افراد میں فیپڑوں کے کینسر سے امواد کا خطرہ عام افراد کے مقابلے میں 12 گناہ زیادہ ہوتا ہے دل اور شریانوں کی بیماری کا خطرہ عام افراد کے مقابلے میں 2 سے 4 گناہ زیادہ ہوتا ہے فالج کے حملے کا خطرہ دگنا ہوتا ہے اور فیپڑوں کے دائمی مرض کے باعث ہلاکت کا خطرہ عام افراد کے نسبت 10 گناہ زیادہ ہوتا ہے غریب ممالک میں سگرڈ نوشی اور پان میں تمباکو کا روجان زیادہ ہے ان میں بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور بھارت شامل ہیں جبکہ پاکستان میں 2003 میں قانون جاری کیا گیا کہ 500 گز کے حدود کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں سگرڈ نوشی پر پابندی ہوگی تاہم اس قانون پر تاہل عمل درامت نہیں ہوا رما چودری 11 نیوز لاہور